فلسطین کی آزادی کمیشن یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا اکیلا ہی عالمِ کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا پاک درتی کا ایک عظیم مجاہد کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے قدموں کی آواز چند ساتھ کے بعد مادوم ہو گئی جو کوئی بھی تھا وہ دستک دینے کی جررت نہیں کر سکا تھا میرا ذہن چکرا رہا تھا لڑکی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کیا چیز ہے وہ آخر اس کی آواز ابری اب کوئی ادھر نہیں آئے گا تمہارا شکریہ لیکن میں حیران ہوں یقیناً ہو گئے اس نے میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کہا تم کون ہو تمہاری مددگار بس میرے بارے میں کچھ جانے بغیر یہ معلومات کیے بغیر کہ میں کون ہوں جانتی ہوں کیا یہی کہ تم باربن وائکو کی شکار ہو اس کے کوئی مخالف اس کے حکامات پر عمل نہ کرنے والے اور تم کون ہو اس بات کا جواب دینے کے لیے سوچنا پڑے گا کب تک جواب مل سکے گا یہ بھی سوچ کر بتاؤں گی اس نے کہا اور میں کھوپڑی سہلانے لگا ظاہر ہے اس کا تعلق اسی عمارت سے ہوگا باربن وائکو کی کوئی نمائدہ لیکن وہ کسی اجنبی کی مدد کرنے کے لیے تیار تھی اس کے بارے میں فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا مشکل تھا میں کوئی ایسی جگہ چاہتا تھا جہاں میں اپنے طور پر پوشیدہ رہوں کوئی میرے بارے میں نہ جانتا ہو لیکن یہ صورتحال غلط ہو گئی تھی لڑکی کون تھی کیا تھی اس پر کس حد تک اعتماد کیا جائے یا بلکل اعتماد نہ کیا جائے اس مرحلے پر کوئی بھی لغزیش میرے لیے موت کا سبب بن سکتی تھی یا مجھے اپنے مقصد سے دور لے جا سکتی تھی ایسے ہی بہت سے خیال میرے ذہن میں آتے رہے اور وقت گزرتا رہا اس دوران نہ لڑکی نے مجھ سے مزید کوئی سوال کیا اور نہ میں نے ہی اپنی جگہ سے کوئی جنبش کی اسی او دیر بن میں مجھے وقت گزرنے کا کچھ احساس نہ رہا تھا میں ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ دفعہ تن ایک کھڑکی کے شیشے چمک اٹھے روشنی چھنگ کر اندر آنے لگی تھی میں بوکھلا اٹھا لڑکی گردن کے بل ایک ہاتھ سرہانے رکھے لیٹی تھی یہ روشنی میرے مو سے نکلا خوفزدہ خرگوش لڑکی آہستہ سے ہسی پھر بولی اٹھو اور کھڑکی کا پردہ برابر کر دو وہ باربن وائکو کی خوابگاہ ہے وہ خوابگاہ میں آ گیا ہے میں اپنی جگہ سے نکلایا یہ انکشاف بھی میرے لیے سنسلی خیز تھا برک رفتاری سے میں کھڑکی کے قریب پہنچا درمیان میں کھلنے والے شیشے لگے ہوئے تھے روشنی انہی شیشوں سے آئی تھی میں نے نہایت احتیاط سے تھوڑا سا شیشہ کھولا اور جری کر کے دوسری جانب جاکنے لگا تیز روشنی میں باربن وائکو نظر آ رہا تھا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا چند لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اب تم مجھے اطلاع دو گے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ملا کیوں وہ غصے سے دھاڑا یہ حقیقت ہے جناب اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ تم سب نہ اہل ہو جو ذمہ داریاں تمہیں سوپی گئی ہیں ان کے قابل نہیں ہو آخر وہ کون سے راستے سے باہر گئے ہمارے آدمی کہاں مر گئے کیا اس حقیقت کا اعتراف نہ کر لیا جائے کہ لارڈ وائن لاس ویگاس میں بیٹھ کر جیسی آرگن میں ہمارے موں پر سیاہی لگا سکتا ہے لیکن جناب ایسا ہوا ہے وہ صرف دو تھے صرف دو نہیں جناب یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف دو نہیں تھے ایک آدمی نے جلائے ہوئے انداز میں کہا کیا مطلب باربن وائی کو چونکا وہ صرف دو نہیں تھے جناب کیسے کہہ سکتے ہو صرف میں ہی نہیں دوسرے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں وہ دونوں آپ کے سامنے تھے تو تمہارا خیال ہے کہ اس عمارت میں اس عمارت میں جہاں میں رہتا ہوں وائی کو نے سانپ کی طرح پھنک کرتے ہوئے اپنی بات ادوری چھوڑ دی میج سویچ کس نے بند کیا تھا اس شخص نے سوال کیا اے باربن وائی کو پھر چونکا نہ صرف میج سویچ بند کیا گیا بلکہ جب ہم نے انہیں گولیوں کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تو ہم پر بھی گولیاں چلائی گئی اور آپ یقین کریں گولیاں چلانے والے وہ نہیں تھے میج سویچ میج سویچ باربن ان کی طرف توجہ دیا بغیر بڑھ بڑھایا ہاں میج سویچ کس نے بند کیا تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا پھر آہستہ سے بولا جاؤ آرام کرو مسٹر وائی کو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تیسرے آدمی نے کہا کہو وائی کو بیز ذاری سے بولا لاس ویگاس کے لارڈ وائن نے ترہا ان دو آدمیوں کو تو نہ بیز دیا ہوگا اس نے کچھ اور انتظامات بھی کیے ہوں گے مثلا وائی کو نے بھنے سکیڑ کر کہا اگر کوئی شبہ ہے تو صاف صاف کہو میری مراد پروفیسر سے ہے فیڈریک وائی کو نے سوالیہ انداز میں پروفیسر کا نام لیا یس سر دوسری شکل میں جیسی آرگن میں ہر اجنبی پر نگاہ رکھی جاتی ہے پروفیسر فیڈریک وائی کو کے لہجے میں بے یقینی تھی کیا وہ اس حد تک جا سکتا ہے کیوں نہیں سر اس شخص نے پرجوش انداز میں کہا پروفیسر فیڈریک آپ کے ہر مفاد کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ کون ہے جو جیسی آرگن میں آپ کے راستے کاٹنے کی کوشش کرے اگر لارڈ وائن نے جیسی آرگن میں پروفیسر فیڈریک سے گٹ جوڑ کر لیا ہے تو میرے خیال میں وہ ذہین آدمی ہے اور پروفیسر گدا وہ نہیں جانتا میں اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا ہوں میں نے اسے صرف تفریح طباق کے لیے زندہ رکھا ہوا ہے ورنہ اس سکول ماسٹر کی اوقات کیا ہے وہ لوگ اسی کی پناہ میں ہیں بات کر لی جائے گی اس سے اور مناسب گفتگو کی جائے گی تم لوگ جاؤ باربن وائکو نے کہا اور وہ لوگ باہر نکل گئے باربن ایک علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری سے شراب کی بوتل اور گلاس نکالا اور پھر ایک کرسی پر جا بیٹھا اس کا رخ اسی کھڑکی کے سامنے تھا اس لیے میں نے مزید خطرہ مول نہ لیا اور درز بند کر دی پردہ برابر کر کے پلٹا تو کسی سے ٹکرا آ گیا لڑکی کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا وہ میرے بلکل قریب کھڑی تھی سبل کر اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا تم ہاں میں نے تمہارے ساتھ ہی وائکو کی گفتگو سنی ہے اس نے کہا اور واپس پلٹ پڑی میرے ذہن میں پھر پتنگیں اڑنے لگے لڑکی خطرناک ہوتی جا رہی تھی دوسری شکل میں وہ مجھے پھر ایک خون کرنے پر مجبور کر رہی تھی آ جاؤ یہی آ جاؤ اس وقت تمہارا اس کمرے سے باہر جانا خطرناک ہوگا وہ بولی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مسہری پر لے آئی بیٹھو آرام سے بیٹھو شکریہ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تو تم وہی ہو جن کی نے تلاش ہے ظاہر ہے اب تم سے کوئی جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے کیا درحقیقت تمہیں پروفیسر کی مدد حاصل ہے میں کسی پروفیسر کو نہیں جانتا میں نے جواب دیا لیکن وہ لوگ وہ ایک لمحے خاموش رہی پھر بولی اب کیا چاہتے ہو سچ بتا دوں میں نے کہا کیا مطلب اس نے اپنی حسین پیشانی پر شکنیں ڈالتے ہوئے کہا جو کچھ میں چاہتا ہوں سچ کہہ دوں تم سے میں نے سنجیدگی سے کہا تمہاری مرضی ہے سب سے پہلے میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہوں باربر وائیکوں کی کوٹھی میں رہ کر تم میرے ساتھ دوستانہ سلوک کر رہی ہو کیوں آخر کیوں اگر یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اور اگر نہ نکلنا چاہوں تو حیرت کی بات ہے تم چوہے دان میں بھنسے ہوئے ہو میں زیادہ دیر تک تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتی اپنے بارے میں بتاؤ میں فیصلہ کر لوں گا لورین ہے میرا نام وائیکوں سے کیا تعلق ہے میرا باپ ہے لڑکی نے جواب دیا اور میں حیرت سے دھنگ رہ گیا باپ بمشکل تمام میں نے کہا ہاں اس لفظ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے اس لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے اور تم اس کے دشمن کو اپنے کمرے میں چھپائے ہوئے ہو اس لیے کہ میں اس کے دشمنوں کی دوست ہوں اس کی کوئی خاص وجہ کیا تم میرا انٹرویو لینے کے لیے اس عمارت میں داخل ہوئے تھے اس نے کہا اور آہستہ سے ہس پڑی انسانی فطرت کو نظر انداز کر دوگی لورین ماں کی آغوش سے موت کی آغوش تک اس کے دل میں کہانیہ سننے کی خواہش رہتی ہے اور پھر کوئی ایسی بات جس پر اسے حیرت ہوئی ہو صرف مجرم ہی نہیں دوسری باتوں پر بھی نگاہ رکھتے ہو ایک خوبصورت بات کہی ہے تم نے وہ بولی انعام کے طور پر اپنے بارے میں بتا دو ایک مجرم کے گھر میں ایک نیک صیرت لڑکی کہاں سے آئی اس لیے کہ میں ایک نیک صیرت ماں کی اولاد ہوں تمہاری ماں کہاں گئی موت کی آغوش میں اس نے کہا اور دیرے سے ہنس پڑی لیکن اس ہنسی میں ایک کرم نمائی تھا میں نے ہی سمجھا میں نے کہا موت کا مطلب موت ہی ہوتا ہے لیکن میری ماں کو قتل کر دیا گیا تھا اس نے جواب دیا قتل؟ ہاں قتل لورین نے افسردہ لہجے میں کہا اوہ میں نے افسردگی سے ہونٹ سکوڑے اور پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا لورین تمہارے الفاظ میں ان کی مفہوم سے اجنبیت کا اظہار ضرور ہوتا ہے میں ایک بار پھر اعتراف کرتا ہوں کہ اس خطرناک ماحول میں گرے ہونے کے باوجود میں انسانی جبلت کو نظر انداز نہیں کر سکا میرے دل میں تمہارے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے لورین تم جیسی فرشتہ صفت لڑکی یہاں اس ماحول میں کیوں کر جی رہی ہے اس لیے کہ جینا ضروری ہے خودکشی بہادر لوگ کرتے ہیں مجھ جیسی بزدل لڑکیاں خودکشی نہیں کر سکتی اور نہ ہی کسی سے اپنا انتقام لے سکتی ہے انتقام لینا چاہتی ہو تم لورین ہاں خدا کی قسم میرے سینے میں انتقام کی آگ بڑک رہی ہے لیکن میں جانتی ہوں یہ آگ اندر ہی اندر میرے آزا کو جلا کر بلاخر مجھے راکھ کر دے گی اسی دن کے لیے جی رہی ہوں جب تک یہ آگ میرے پورے بدن میں پھیل جائے اور میں خود بھی اپنی ماں کے پاس پہنچ جاؤں میں نے پھر جذباتی انداز میں اس کا بازو پکڑا اور خود سے قریب کرتے ہوئے بولا تم جیسی لڑکی کو مرنا نہیں چاہیے لورین تمہیں جینا چاہیے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کون لوگ تھے وہ کون صفاق شخص تھا وہ جس نے تمہاری جیسی نیک سیرت لڑکی کی نیک سیرت ماں کو قتل کر دیا میں اس کے جذبات کو اوبارنے کی کوشش میں ہمتن مصروف تھا میری ماں کا قاتل ایک مجرم ایک جرائم پیشہ شخص باربن وائکو ہے ہاں میرا باپ اس نے تلخ لہجے میں جواب دیا میں نے متاجبانہ لہجے میں پوچھا تمہاری ماں کو باربن وائکو نے قتل کیا ہے ہاں لیکن کیوں کہانی سن کر ہی دھم لوگے اپنا نام نہیں بتایا تم نے وہ مسکرا کر بولی میں اس کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ تو نہیں لگا سکا تھا لیکن اس کے لہجے سے مجھے اس کی اندرونی کیافیت کا پوری طرح اندازہ ہو رہا تھا میں اپنی کوشش میں خود کو کامیاب سمجھ رہا تھا چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی باربن وائکو لاس انجلس میں گودی پر کام کرنے والے مزدوروں کا سپروائزر تھا جرائے پیشہ ملاہوں کے درمیان زندگی گزارنے والا وہ ملاہوں کے ذریعے چھوٹی موٹی سمگلنگ کا کام کر لیتا تھا لیکن اس معصوم لڑکی نے اسے اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھا تھا جو اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اور پھر اس نے اپنے باپ کی مرضی کے خلاف باربن وائکو سے شادی کر لی جیسی آرگن کا ہاورڈ گلاس کو ایک اچھا کاروباری آدمی تھا اور میری ماں اس کی بیٹی تھی اس نے اپنی بیٹی سے تعلقات منقطع کر لیے اور میرے گودی کے اس سپروائزر کے گھر میں جرم لیا تھوڑے ہی عرصے کے بعد میری ماں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ باربن وائکو غریب ہی نہیں بدفطرت بھی ہے غربت تو اس نے جان بوجھ کر اپنائی تھی اپنے اچھے خاصے گھر کو چھوڑ کر لیکن جرم کی دنیا کا یہ انسان اس کے لیے عذاب بن گیا تھا باربن وائکو میں وہ تمام خرابیاں موجود تھی جو ایک مجرم میں ہونا چاہیے تھی وہ دوبارہ ڈکیٹی کے جرم میں بھی ملوث ہوا لیکن تقدیر اچھی تھی کہ جرم ثابت نہ ہو سکا اور وہ سزا سے بچ گیا اس کے دل میں یہ خواہش پوشیدہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح دولت مند بن جائے یہ دولت اسے اس کی کاوشوں سے تو نہ ملی ہاں میرے نانا کے انتقال کے بعد جیسی آرگن میں جو کچھ تھا وہ خود بخود میری ماں کی ملکیت بن گیا اور باربن وائکو کے تمام مضمون مقاصد پورے ہو گئے بے شک وہ ایک چالاک آدمی ہے دولت میں اضافہ کرنا جانتا ہے اپنی شخصیت کو منوانا جانتا ہے گو فطرتن وہ گودی کا سپروائزر ہی ہے اس کی شخصیت میں دلیری یا بے خوفی نہیں ہے ہر چیز سے ڈرتا ہے لیکن اپنے گروہ کے بل پر وہ بہت کچھ بن چکا ہے اور اب تو اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے میرے نانا کی دولت نے اسے سہارا دیا اور جیسی آرگن میں وہ ایک نمائے شخصیت اختیار کرتا چلا گیا اس نے اطراف کے بڑے بڑے گنڈوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا اور بات یہی تک نہیں رہی بلکہ اس نے لمبے ہاتھ پام مارنا شروع کر دیئے اب تو وہ کروڑوں ڈالر کی دولت کا مالک ہے اور نہ جانے اس نے کیا کیا جال پھیلا رکھے ہیں جیسی آرگن میں منتقل ہونے کے بعد مجھے ایک سکول میں داخل کر دیا گیا اور اس سکول میں مجھے پروفیسر فیڈرک نے تعلیم دی پا پا پروفیسر فیڈرک نے میں نے متخیارانہ لہجے میں پوچھا ہاں پروفیسر فیڈرک ایک سنجیدہ اور متین انسان ہے باربن وائکو سے کسی مسئلے پر پروفیسر کی ٹھن گئی اور یہ حقیقت ہے کہ پروفیسر کو جرم کی دنیا کی طرف لانے والا باربن وائکو ہی ہے اس نے پروفیسر کے خلاف ایسی ایسی کاروائیاں کی کہ پروفیسر کی زندگی عذاب ہو گئی نتیجے میں وہ باربن کے مقابلے پر آ گیا اس نے درسو تدریس کا کام چھوڑ دیا اور اپنا ایک گروہ ترتیب دے لیا یہ گروہ صرف باربن وائکو کے خلاف کام کرنے کے لیے تھا میری ماں جو پہلے ہی حالات کا شکار ہو کر خاصی دل برداشتہ ہو چکی تھی یہاں آ کر مزید عذاب کا شکار ہو گئی اب اسے اس بات کا دکھ تھا کہ باربن وائکو اس کے باپ کی دولت کو کس طرح صرف کر رہا ہے باربن وائکو کو اپنی بیوی کی یہ مداخلت پسند نہیں آئی اور اس نے اسے آہستہ آہستہ زہر دیکھ کر حلاک کر دیا باربن وائکو جیسے آدمی کے لیے یہ بات مشکل نہیں تھی مجھے علم تھا کہ میری ماں زہر خورانی کا شکار ہوئی ہے اور حالات نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس زہر خورانی میں باربن وائکو کا ہاتھ ہے باربن وائکو مجھے ایک ایسی مخلوق سمجھتا ہے جسے زبردستی اس سے وابستہ کر دیا گیا ہے ہمارے درمیان ہفتوں کوئی بات چیت نہیں ہوتی وہ مجھے دیکھتا ہے تو ایسی اجنبی نگاہوں سے کہ جیسے میرا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں لیکن میرے کانوں میں اپنی مظلوم ماں کی کراہیں گونجتی رہتی ہیں وہ پوچھتی ہے کہ اس کا کیا قصور تھا کیا صرف اتنا کہ اس نے ایک شخص سے متاثر ہو کر نادانی کر ڈالی تھی اور اسے اس کی اس محبت کا صلح موت کی شکل میں دیا گیا جب بھی میں باربن وائکو کا تصور کرتی ہوں میری ماں میری نگاہوں کے سامنے آہ کھڑی ہوتی ہے مجھے بتاؤ میں باربن وائکو کو کیسے معاف کروں کافی دیر تک خاموش رہا کہانی متاثر کن بھی تھی اور پھر مجھے متاثر ہونے کا اظہار بھی کرنا تھا کیونکہ خوش قسمتی سے ایک ایسی لڑکی میرے ہاتھ لگ گئی تھی جو باربن وائکو سے باغی تھی اگر میں ذرا سی اقلمندی سے کام لے جاؤں تو مجھے وقتی طور پر سہارا مل سکتا ہے اور میرے مقصد کی تکمیل ہو سکتی ہے میں نے سوچا جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے ظاہر ہے میں اس لڑکی کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا تھا اگر وہ باربن وائکو کو قتل کرنا چاہتی تو خود بھی وہ اس سلسلے میں کوشش کر سکتی تھی بس اسے اپنے باپ سے نفرت تھی اور وہ اس کے ساتھ جی رہی تھی لیکن اپنے مقصد کے حصول کے لیے مجھے کافی اداکاری کرنا پڑی چل مہوک کے بعد میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا تمہاری اس پردرد کہانی نے آنکھوں میں آنسو بھر دی ہیں لورین کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہرچند کہ میں تمہارے لیے اجنبی ہوں لورین اور صحیح بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ الفاظ کہنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس عمارت میں میں تمہاری پناہ گاہ میں ہوں لیکن سنو لورین میں تمہاری پناہ میں نہیں رہوں گا اس لیے کہ میں تم سے بہت متاثر ہو چکا ہوں کہیں یوں نہ ہو کہ میری وجہ سے تم مزید کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤ تم نے ویسے بھی دکھوں میں زندگی گزاری ہے لورین چل میں کچھ نہ بولی وہ خاموشی سے خلا میں گورتی رہی پھر بولی میرے بارے میں زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں خود جذبات کی منزل سے گزر چکی ہوں بس دل میں دعا ارتا رہتا ہے باربن وائکو کے ہر اس عمل سے مجھے نفرت ہے جسے اسے خوشی ملتی ہے اس عمارت میں یہ ہنگامیں ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن میں عموماً ان سے لا تعلق رہتی ہوں تم چونکہ میرے کمرے میں آگئے تھے اس لیے مجھے تمہاری طرف توجہ دینا پڑی میں نہ کسی ہمدردی کی خواہش مند ہوں اور نہ ہی کسی دل جوئی کی میں جانتی ہوں کہ میں باربن وائکو کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس چیز نے مجھے پج مردہ کر دیا ہے کیا یہ نہیں ہو سکتا لورین کہ تم ان تمام باتوں کو بلا کر اپنی آئیدہ زندگی کے لیے کوئی راستہ منتخب کرو کیا ضروری ہے کہ باربن وائکو کے جال میں پھنسی رہو اگر اس سے انتقام لینے کا ارادہ نہیں رکھتی تو کم از کم اس کا گھر تو چھوڑ دو ہم تمہارے ساتھ چلوں اس نے کسی قدر تنزیہ انداز میں کہا نہیں لورین جو کچھ تم سمجھ رہی ہو وہ نہیں ہے لیکن یہ ایک ہمدردانہ مشورہ تھا اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو رات کی مہمان ہو صبح ہوتے ہی چلے جانا اس سے زیادہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی ٹھیک ہے لورین تم اتنا کمزور نہ سمجھو مجھے میں اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں خدا حافظ میں مسہری سے اٹھتے ہوئے بولا لیکن اس کی انداز میں ازدراب میں نے صاف محسوس کر لیا تھا کہاں جا رہے ہو تم اس نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا فطرتن میں بھی مجرم نہیں ہوں لورین یوں سمجھ لو تقدیر کی گردش نے مجھے بھی ایک جال میں پھانس لیا ہے متاثر ہونا اور برا ماننا جانتا ہوں انا بھی زندہ ہے جو مجھے مجبور کر رہی ہے کہ تمہیں مزید پریشان نہ کروں خود کشی نہ کرو رات کو یہاں رہو صبح میں کسی نہ کسی طرح تمہیں یہاں سے نکال دوں گی نہیں لورین یہ مناسب نہ ہوگا زد مت کرو میری بات مان لو وہ لجاجت سے بولی اور میں اسے دیکھنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں اس انعیت کا صلح دینے کی کوشش کروں گا میں نے ہارنے والے کے اسے انداز میں کہا یہاں آرام سے لیٹ جاؤ اب رات بر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے تمہیں تکلیف ہوگی ہاں ہوگی مگر صرف ایک رات اس نے جواب دیا اور اٹھ کر فرش پر جا لیٹی میں گہری سانس لے کر مسہری پر لیٹ گیا تھا لڑکی کی ذہنی کیفیت مجھے معلوم ہو چکی تھی میں کسی ہوشیار مکڑی کی طرح آہستہ آہستہ جالا بننا چاہتا تھا ابھی تو مجھے اس کی کوٹھی میں کافی وقت گزارنا تھا اور اس کے لیے لورین سے زیادہ کارامد اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی تھی اس کی مدد سے میں بارمن وائکو کی خفیہ تجوریوں تک پہنچنے کا خواہش مند تھا جہاں خفیہ منصوبے کے ضروری کاغذات موجود تھے لورین کروٹ بدلے لیٹی ہوئی تھی مجھے یقین تھا کہ وہ جاگ رہی ہے لیکن میں نے اسے مخاتب کرنے کی کوشش نہیں کی البتہ میں سوچتا رہا کہ اسے مزید استعمال کرنے کے لیے کیا حربیں اختیار کرنا ہوں گے اس بات پر مجھے حیرت ہوئی کہ اس اجنبی جگہ اس سنسری خیز ماحول میں مجھے نید کیسے آگئی میں سو گیا تھا نید آئی تھی یا مجھے بے ہوش کیا گیا تھا اس وقت پتہ نہیں کیا بجا تھا جب ہواس بیدار ہوئے ایک کرخت آواز میرے کانوں میں ابری یہ ہوش میں آ رہا ہے آنے دو ہوش آ رہو دوسری آواز ابری آنکھوں پر چھائی ہوئی تاریخی آہستہ آہستہ چھٹنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد سیچویشن کا احساس بھی ہو گیا ایک نیم تاریخ سا کمرہ تھا اور میں اس کمرے میں ایک کرسی پر بدا ہوا تھا میرے ہاتھ اور پاؤں اس خلادی کرسی میں کلپ سے پھنسے ہوئے تھے دل دکھ سے ہو گیا واقعات یاد آگئے اس کا مطلب ہے لورین اسے زیادہ نہ سوچ سکا دماغ پر دعا سب پھیل گیا تھا میرے اینج سامنے ایک توانا شخص آ کھڑا ہوا اس نے چند منٹ خاموشی اختیار کی پھر میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر میرا چہرہ اوپر اٹھا دیا ساتھ ہی دوسری آواز ابری خوش شامدید بن ہام خوش شامدید بڑی پرمسرت بات ہے کہ تم نے میری کوٹی سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی میرے کام میں یہ آسانی پیدا کرنے کا شکریہ یہ آواز باربن وائکوں کے علاوہ کسی اور کی نہیں تھی اس کے ساتھ ہی نیم تاریخ کمرے میں روشنی پھیل گئی میں نے ایک سرسری نگاہ کمرے پر ڈالی اور یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بری کہ وہ ایک عذیت خانہ تھا جہاں عذیت رسانی کے آلات بڑی نفاست سے سجائے گئے تھے ہاتھ پاؤں کسنے والے شکنجے اسطلاقیں گرم کرنے والی انگیٹھی اور میخیں فولاد رولر گلے میں ڈالا جانے والا آہنی پتھر اور نہ جانے کیا کیا پلاتینیم پوائنٹ کے جائے وہ کوہ کے بارے میں بتاؤ باربن وائکوں نے کہا اور میں بے اختیار ہز پڑا ایک شیر سناؤں میں نے کہا باربن وائکوں چل نمہیں میرے الفاظ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا پھر مسکرا کر بولا صرف ایک شیر ابھی تو تم سے پوری نظم سنی جائے گی چلو مشاعرے کا انتظام کرو باربن وائکوں نے کوئی ہکل آدمی سے کہا اور وہ اپنی جگہ سے ہٹھ کر میری پشت پر پہنچ گیا چٹ کی ایک ہلکی سی آواز ابری اور میں کچھ نہ سمجھ سکا لیکن چل نمہات کے بعد کرسی کا نچلا حصہ گرم ہونے لگا بیچے شاید الیکٹرک ہیٹر جل اٹھا تھا کرسی فولادی تھی اس لیے تیزی سے گرم ہونے لگی تھی میں نے دانت بینچ لیے گرمی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی کرسی آگ کی طرح گرم ہو گئی ہاں نظم سناو بنہام لیکن اس میں پلاتینیم پوائنٹ کے بارے میں اشار ضرور ہونے چاہیے میں خاموشی سے یہ گرمی برداشت کرتا رہا لباس کا نچلا حصہ جل اٹھا اور اب گرمی میرے بدن کو چھونے لگی میرا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا تھا بند کر دو یہ اپنی نظم بھول گیا ہے شاید اور پھر یہاں دوسری پرلطف چیزیں بھی تو ہیں ان کا لطف بھی تو اٹھانے دو معزز مہمان کو کرسی اب اتنی گرم ہو گئی تھی کہ اگر ہیٹر بند بھی کر دیا جاتا تو وہ دیر تک تھنڈی نہ ہوتی کھڑا ہوا تھا لیکن ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی کھڑا ہوتے ہی میں گھٹنوں کے بل گر پڑا کوئی ہے کل آدمی نے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے گسیٹا اور اسی طرح گسیٹا ہوا وہاں تک لے آیا جہاں فلادی زنجیر لٹکی ہوئی تھی زنجیر کو میری بغلوں میں ڈال کر کس دیا گیا اور پھر اسے کسی میکنزم کے تحت اوپر اٹھا دیا گیا اب میں کمرے کے درمیان میں لٹک رہا تھا